ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا تیمہ do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا تناکہ دی کوکپارو کی نیوز الفکار تو با شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان سٹیل میلز کے ملازمین کے گھروں میں کوہرام چار ملازمین کو ہارٹ اٹیل مشاہد اللہ کا عصد عمر سے مصطفی ہونے کا مطالبہ توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدم حاضری پر وارن گرفتاری جاری کیا ہے ملک میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ایک دن میں ریکارڈ چار ہزار آٹھ سو چھانویں مریض کرونا کے پیش نظر پی سی بی نے ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ روک دیا پانچ مائی دنیا بھر میں محلیات کا عالمی دن رواسال اس دن کا تھی بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوں رکھا گیا ہے تحریک انصاف کے سند اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حلیم عدل شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر سیحسن نے کل پھر رونا دھونا لگایا وزیر سیحسن دھائی ماہ سے تلاش گمشدہ تھی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سٹیل ملز کے معاملے پر سینٹ میں گرمہ گرم بحث ہوئی جس میں مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ سٹیل ملز کے ملازمین کا کیا قصور ہے ووٹ لینے کے لئے بڑی بھڑکیں مارنے والے اب استیفہ دیں تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کو فارغ کرنے کی منظوری کے فیصلے سے پاکستان اسٹیل ملز ملازمین کے گھروں میں کوہرام مچ گیا چار ملازمین کو ہارٹ اٹیک ملازمین کی بڑی تعداد ڈپریشن کا شکار ہو گئی اسٹیل ملز کے نچکاری کا معاملہ سینٹ میں پہنچ گیا ارکان سینٹ نے اسٹیل ملز کے نچکاری پر سوالات کیے سینٹر مشاہد اللہ خان نے کہا ملک ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے عمران خان اور اسد عمر نے کہا تھا اسٹیل ملز چلا کر دکھائیں گے بڑی بڑی بھڑکیاں مارتے ہیں اب استیفہ کیوں نہیں دیتے اسٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے یہ جو آج اس طریقے سے یہ بھی پچھلی حکومت میں کیا تھا اسد عمر نے کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملنے فانڈرییں چلا لیتے ہیں یہ ملنے ہم چلا کر دکھائیں گے اب کیوں نہیں چلا کر دکھا رہے ہیں سینٹر سے راج الحق نے کہا عمران خان کا دعویٰ تھا کہ اسٹیل ملز کو وہ چلا کر دکھائیں گے حکومت نے ایک کروڑ نوکریہ دینے کا وعدہ کیا اب نو ہزار ملازمین کو نکالا جا رہا ہے حکومت نے ایک کروڑ نوکریہ دینے کا اعلان کیا ہے تو ایسے میں سٹیل مل کے نو ہزار ملازمین فارغ کرنے کا کیا تک بنتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ریٹائر ملازمین جو پلکل اپنے بڑاپے کے آخری حدوں پہ ہوتے ہیں ان کو بقائجات حکومت کیوں نہیں دیتی جس پر وزیر سنت و پیدوار ہمات ازن نے کہا کہ سٹیل ملز دو ہزار آٹھ میں منافع سے خسارے میں چلا گیا سال دو ہزار پندرہ میں سٹیل ملز کو بند کر دیا گیا اس کے بعد ساڑھے پانس سال سے پینتیس عرب کی تنخواہ دی جا رہی ہے سٹیل ملز کا قرضہ دو سو گیارہ عرب ہے اور ایک سو چھہتر عرب کا خسارہ ہے تو دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں ان کے دور کے بعد یہ خسارے میں چلا گیا اور دو ہزار پندرہ میں اس کو بند کر دیا گیا اور جب یہ ادارہ بند رہا جناب چیرمن آپ کو حیرت ہوگی ہے جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو ساڑھے پانچ سال سے ان ملازمین کو تنخائیں دے رہی ہے اور پینتیس ارب روپے کی تنخائیں دے چکی ہے بیس ارب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز کٹھے کر چکی ہے ہمات ازر نے کہا سٹیل میلز ملازمین کو ستیس لاکھ روپے دیے جائیں گے سٹیل میلز کے بعد ملازمین کو تو ستر لاکھ روپے ملیں گے ہم چاہتے ہیں کہ سٹیل میلز کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ چلائیں سٹیل میلز کے کرز ری اسٹرکچرنگ کے بعد نیچکاری کی جانب جائیں گے ان میں پہلے فیز میں ساڑھے آٹھ ہزار کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر ایمپلائی کو تئیس لاکھ روپے ملیں گے جو چھوٹی رقم نہیں ہے یہ ایک ایوریج ہے کچھ کو کم بھی ملیں گے کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے کچھ ایسے ایمپلائیز ہیں جن کو ساٹھ سا ستہ ستر لاکھ روپے بھی ایک ایمپلائی کو مل رہا ہے دیپینڈنگ ہون کہ ان کا پیس کل کیا تھا اور ان کا دورانیاں مدت کا احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم اور مسلم نقنون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کا تحریری حکم نامان چاری کر دیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم اور مسلم نقنون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کا تحریری حکم نامان چاری کر دیا ہے احتساب عدالت نمبر تین کے جج سعید ازغر علی نے توشہ خان ریفرنس کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی رہیشگاہ پر تائیونات گارڈ عبد المجید نے عدالتی سمن لینے سے انکار کیا ہے عدالت کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ کی تعمیری ریپورٹ کی روشنی میں ادم حاضر پر وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر عاصف علی زرداری کی صرف ایک دن کی حاضر سے اس سسنہ کی درخواست منظور ہوئی ہے عدالتی حکم کے مطابق سابق صدر عاصف علی زرداری گیارہ جون کو توشہ خان ریفرنس کی آئندہ سمات پر پیش ہوں گے عدالت کے حکم کے مطابق کیس میں سابق پزر آئی آزم نواز شریف یوسف رضا گلانی کے علاوہ دیگر ملزمان انبر مجید عبدالغنی مجید بھی پیش ہوں عدالتی حکم نامے میں سرکاری وکیل کو آئندہ سمات پر توشہ خان ریفرنس کی نقول پرہام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان میں کرونا کی متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کی تصدیق صدر کیسز کی تعداد نوازی ہزار دو سو انچاس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں اٹھ سٹھ افراد جان بھاک ہو گئے جس کے بعد امواق کی تعداد ایک ہزار آر سو اٹیس ہو گئی مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تانسہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار آٹھ سو چھانویں نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین تیس ہزار ایک سو چوالیس سن میں تین تیس ہزار پانچ سو چھتیس خیبر پختون خواہ میں گیارہ ہزار آٹھ سو نوے بلوتستان میں پانچ ہزار پانچ سو بیاسی گلگت بلوتستان میں آٹھ سو باون استعماباد میں تین ہزار نو سو چھالیس جبکہ ازاد کشمیر میں دو سو ننانوے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چھے لاکھ تیس ہزار تین سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار آٹھ سو بارہ نوے ٹیسٹ کیے گئے اب تک اکتیس ہزار ایک سو اٹھانوے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ارسٹھ افراد جواں بہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو ارتیس ہو گئی سندھ میں پانس سو پچھتر پنجاب میں چھے سو انتیس خیبر پختون خواہ میں پانس سو اکیس گلگت بلتستان میں بارہ بلوتستان میں ترپن اور اسلام آباد میں اکتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے ساتھ ہی کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے غیر ضروری اور غیر فعل اسٹاف کو فارغ کرنے کا فیصلہ فی الحال روک دیا جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں پارکز کھل گئے شہروں کے بڑی تعداد نے پارکوں کا رخ کر لیا تہا ہم پلی لینڈ بند رہیں گے وزیر اعظم عمران خان کا ٹائگر فورڈ سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے رزاکاروں سے خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے اب تک ہم دس لاکھ کرونا ٹائگرز ریجسٹرٹ کر چکے ہیں جو اس وبا کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کریں گے وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس رکھنے والا نہیں اس نے پھیلنا ہی ہے عوام نے ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو بڑا نقصان ہونے کا خطہ ہے ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں کرونا کے ہارٹ سپورٹ کو بند کرنا پڑے اگر ابھی بھی لوگ ایسو پیس پر عمل کریں گے تو ہم مشکل وقت سے نہیں گزریں گے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیاد کروا دیں اور یہ ایسو پیس کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سب سے پہلے یوم محلیات 1974 میں منایا گیا اس دن کو ہر سال مختلف محلیاتی مسئلے یا موضوع کی طرف راخب کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اس سال کی تھیم ہے بائیو ڈائیورسٹی اور اس کو کیسے منایا جائے جانتے ہیں اس رپورٹ میں آج عالمی یوم محلیات کا دن منایا جا رہا ہے اس دن پر ہر سال مختلف محلیاتی مسئلے یا موضوع کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے وزیر مملکت برائے محلیاتی تبدیلی زرتاج وزیر گل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بائیو ڈائیورسٹی اور جتنی بھی فلورائن فانہ ہیں اس کا پورا ریکڈ بنایا جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ کتنے چیزیں یا کتنے جو ہے سپیشز وہ پاکستان کے اندر کتنی ناپید ہونے جا رہی ہیں خدا نہ خواستہ اور کتنوں کو خطرہ ہے اور کتنوں کام بچا سکتے ہیں جانور پودے اور کیڑے مکوڑے جنہیں ہم اپنی زندگی میں عمومن نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ معمولی دیکھنے والی حیات ہماری زندگی کا پہیاں چلانے کے لیے انتہائی اہم ہے اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بچا دی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو فائدہ دینے والے جانور اور پودے ختم ہو جائیں بے ہنگم گاڑیاں دھوا اڑاتی چمنیاں سمندر کو آلودہ کرتے بحری جہاز انسان نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جدید طرز زندگی کو تو اختیار کر لیا لیکن فوائد سے زیادہ منفی اثرات ہمارے معوشے پر اثر انداز ہو رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودہ محول میں پلنے والے بچے ذہنی امراض سمیت مختلف بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اپنے قدرتی محول کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے محول کو صاف سترہ رکھیں اور ہمارے سکون خوراک اور آرام کا ذریعہ بننے والے جانور اور جنگلات کا تحفظ کریں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد حیکم دیا wzید رکھنے والا بچے چیزیز کو کنیم ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے